اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ڈوفستون ٹیبلیٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ بہت زیادہ مفید ٹیبلیٹس ہوتی ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور ان کے سارے مسائل کا حل اس ٹیبلیٹ میں موجود ہے ڈوفستون ٹیبلیٹس کی اگر بات کریں تو اس کی ایک پیک میں ٹوینٹی ٹیبلیٹس ہوتی ہیں 20 گولیاں ہوتی ہیں اس کی ایک پیک میں دو سٹھپ ہوتے ہیں اور ہر سٹھپ میں 10 دس گولیاں ہوتی ہیں اور اس کی قیمت ہے 828 روپیز کی یہ اس کا ایک پیک ملتا ہے انویس گولیاں ہوتی ہیں اور اس کی کمپوزیشن میں ڈائیٹرو جیسٹیرون اس میں پائے جاتا ہے دس میلی گرام اور یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے فیمل ریلیٹڈ پرابلمز کے لیے اس کی ڈوزج کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے ایک ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے اور اس کے یوزز یہ ہیں کہ اس کی جو یہ منسٹرل ڈس آرڈرز کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے جن خواتین یا لڑکیوں کے جو منسز ہوتے ہیں وہ irregular ہوتے ہیں یا ان میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے پیڈیٹس کے حوالے سے تو دو فسٹون ٹیبلٹ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ہارمونل ایمبیلنس کے لیے بھی دو فسٹون ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہیں ہی بیچل ایبورشن جن لوگوں کا بار بار مسکریج ہوتا ہے ان کے لیے بھی دو فسٹون ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور پھر انفرٹیلیٹی کے لیے بھی رفستان ٹیبلیٹس بہت زیادہ مفید ہیں انڈومیٹریوسز انڈومیٹریوسز اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں جو بچہ دانی کے ٹیشیوز ہیں وہ بچہ دانی کے اندر کی بجائے بچہ دانی سے باہر گروت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس انڈومیٹریوسز کے لیے بھی رفستان ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جن کے سائیکل جو ہے جن کے مینسس سائیکل یا پیریٹ سائیکل جو ہے ایرگولر ہوتا ہے یعنی کہ کبھی کیس ڈیٹ کو ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی رفستان ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے سائیکل کو ہے وہ نوٹ کرے کہ اس کا 21 دن کا ہے یا 28 دن کا ہے یا 35 دیز کا ہے کیونکہ 20 سے 35 دیز کا جو سائیکل ہے وہ نارمل ہوتا ہے لیکن اگر 21 سے کم دن کا سائیکل ہو تو وہ جو ہے ایرگولر ہوتا ہے یا کبھی ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں تو وہ بھی ایرگولر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 21 دن میں آ رہے ہیں اور اگلے کو 35 میں تو میرا ایرگولر ہے ایسا نہیں آپ کو صرف اپنے آپ سے ہی اپنے مطابقی چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ 21 دن بعد آتا ہے اور دوسری مرتبہ 35 دن بعد آتا ہے تو یہ ایرگولارٹی ہے آپ کی تو اس کو ایرگولر سائیکل کہتے ہیں اس کے لئے بھی دیفرسٹ آن ٹیبلیکس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر پری منسٹرل سینڈروم جو ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے پری منسٹرل سینڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ منسلس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو عورت ہوتی ہے وہ چرچرہ پانس میں آ جاتا ہے اس میں جو ہے اس کو کنفیجن فیل ہوتی ہے وہ اس کی حالت تھوڑی نارمل نہیں رہتی تو یہ پری منسٹرل سینڈروم جو ہے اس کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے دسمنوریا دسمنوریا میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پینفل منسز ہوتے ہیں ان میں بہت درد ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی دیفرسٹ آن ٹیبلیکس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور امنوریا امنوریا اس طرح کی بیماری ہے جس میں منسز ہوتے ہی نہیں ہیں امنوریا میں بھی دو ٹائپس ہیں امنوریا میں بلکل منسز نہیں ہوتے اور ایک میں اگر ہوتے ہیں تو تین چار مہینے کے لئے بند ہو جاتے ہیں تو جب بھی تین مہینے منسز نہیں آتے تو اس بیماری کو امنوریا کہتے ہیں اور امنوریا کے لئے بھی دیفرسٹ آن ٹیبلیکس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے دس فنکشنل یوٹرین بلیڈنگ کے لئے بھی دیفرسٹ آن ٹیبلیکس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے کہ جب آپ کی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی بیماری کے جو ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ڈسفنکشنل نیوٹرین بلیڈنگ اور اس کے لیے بھی ڈیفرسٹون ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اب اس کے سائٹ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے موڈ سوئنگز کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی جو اچھاتی ہے اس میں درد ہو سکتا ہے بریسٹ پین ہو سکتا ہے اور اس کی استعمال کرنے سے آپ کو انڈائیجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو کانسٹیپیشن یا ڈائیریہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے چہرے وغیرہ پر ایکمی کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کی کانٹر انڈیکیشن وہ یہ ہے کہ جو ہرٹ ڈیزیز والے پیشنٹ ہیں وہ ڈپسٹرون ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کرے جن کو جگر کے امراض ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے جن کو گردے کے مسائل ہیں وہ بھی ڈپسٹرون ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کرے جو دمے کے مریض ہیں ایزما کا پرابلم ہے جن کو وہ بھی ڈپسٹرون ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کرے اپیلیپسی یعنی کہ جن کو مرگی کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں یا اپیلیپسی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ڈیفرسٹرون ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں اور جن لوگوں کو بھی ڈائیڈرو جسٹیرون سے کسی قسم کی الرجی ہے تو وہ بھی ڈیفرسٹرون ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ